دوستو کسی بھی چیز کا خوبصورت ہونا دو پہلوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کا ایک پہلو خارجی اور ظاہری پہلو ہوتا ہے اور اس چیز کا دوسرا پہلو داخلی اور باطنی پہلو ہوتا ہے اگر ایک چیز ظاہری طور پر خوبصورت ہے اور مناسب عذا پر مشتمل ہے لیکن وہ داخلی اور باطنی طور پر خوبصورت نہیں ہے تو ہم اسے خوبصورت اشیاء کی فرست میں شامل نہیں کر سکتے داخلی طور پر اور باطنی طور پر خوبصورت ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان سچائی پر قیم ہو اس کے سوچ و فکر میں پاکیزگی پہ جاتی ہو اور وہ جھوٹ کی بجائے سچ پر قیم ہو ایک ایسا شخص جس کے خیالات اور سوچ و فکر کے اندر پاکیزگی نہیں پہ جاتی اور وہ عالی اخلاقی اقدار کا احترام نہیں کرتا یا عالی اخلاقی اقدار اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے تو چاہے وہ زہری طور پر ایک اتنا ہی خوبصورت ہو اسے ایک مکمل خوبصورت انسان یا ایک مکمل خوبصورت فرد یا مکمل خوبصورت چیز جہاں نہیں کہا جا سکتا جیسے پھول جو ہے زہری طور پر اگر خوبصورت ہو لیکن اس کی خوشبو جہاں نہ ہو وہ خوشبو سے محروم ہو تو ایسے پھول کو جہاں ہم خوبصورت پھول نہیں کہتے ہیں ہم اسے عام طور پر کاغذی پھول کہتے ہیں یا ہم مصنوعی اور آرٹیفیشل پھول کہتے ہیں تو جو شخص جو ہے جو زہری طور پر تو وہ مناسب عذا پر مشتمل ہو اور زہری طور پر اس کے عذا میں کوئی نقص نہ ہو لیکن وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار سے محروم ہو اور وہ سچ کی بجائے جھوٹ کے اوپر قیم ہو اور اس کی سوچ و فکر میں پاکیزگی نہ پائی جاتی ہو تو پھر ہم اسے کبھی بھی خوبصورت انسان نہیں کہہ سکتے خوبصورت انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ اس کی فکر اس کے خیالات اس کے تصورات بھی نیکی پر مشتمل ہو اور اس کے خیالات اور سوچ و فکر میں پاکیزگی پہ جاتی ہو اور وہ سچائی کے اوپر قیم ہو صرف اسی صورت میں اسے ایک مکمل خوبصورت انسان جھ ہے وہ کہا جا سکتا ہے وہ کیا خوبصورت اشیر ہے سیرت کے ہم غلام ہیں صورت ہوئی تو کیا یہ سرخ سفید پتھر کی مورت ہوئی تو کیا یہ سرخ سفید پتھر کی مورت ہوئی تو کیا